ہم اپنے سبھی چاہنے والے ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں ایک عورت اپریشن کے کمرے میں داخل ہوئی تاکہ اس کا بچہ پیدا ہو اور اسی دوران اس کی روح قبض کر لی گئی اور اس نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنب دینے کے بعد وفات پائی شہر اپنی بیوی کے بچھڑنے سے بہت غمگین ہوا اور اس نے بیٹے کو اپنی سالی کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ خود مصروف تھا ساتھی چند ماہ بعد اس آدمی نے دوسری شادی کر لی اور اس نئی بیوی سے اس کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے تین سال گزرنے کے بعد وہ آدمی اپنے بیٹے کو اس کی خالہ کے گھر سے واپس لے آیا تاکہ وہ اس کے ساتھ رہے بیوی نے اپنے بچوں کا خیال رکھا لیکن اس بچے کا خیال نہ رکھا اس نے اس کے ساتھ سختی برتی اور اس کو معاف نہ کیا اکثر اوقات اس کو اکیلا کھانا دیا جاتا ایک دن اس عورت نے اپنے خاندان کو رات کے کھانے پر مدو کیا بچہ کھانے کی میز کے پاس آیا اور وہاں موجود کھانے اور مٹھائیوں کو دیکھ کر اس نے کچھ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا عورت نے اس کو دیکھ لیا اور سختی سے ڈانٹا پھر اس نے اسے چاولوں کی پلیٹ دی اور بالکونی میں بٹھا دیا اور کہا یہاں بیٹھو جب تک مہمان چلے نہ جائیں اور اپنی جگہ سے مت نکلنا بچہ جو ابھی چار سال کا بھی نہیں ہوا تھا سردی کے موسم میں بالکونی میں اکیلا بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اسے ستیلی ماں سے ڈر لگا کہ کہیں وہ بہر نکلے اور اس کو مارے تو وہ وہیں سو گیا عورت کے رشتہ دار چلے گئے اور عورت اپنے بچوں کو لے کر سونے چلی گئی شہر دیر سے کام سے آیا بیوی نے کہا کہ میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں اس نے کہا میں بہر کھا چکا ہوں اس نے اپنے یتیم بیٹے کے بارے میں پوچھا تو بیوی نے کہا وہ اپنے بیستر پر سو رہا ہے اور بھول گئی کہ اس کو بالکونی میں بٹھایا تھا شہر سو گیا سوتے میں اس نے اپنی مرہوم بیوی کو خواب میں دیکھا جو کہہ رہی تھی اپنے بیٹے کا خیال رکھو وہ آدمی گھبرا کر اٹھا اور بچے کے بارے میں پوچھا بیوی نے کہا وہ اپنے بیستر پر ہے وہ آدمی سو گیا پھر سے اس نے اپنی مرہوم بیوی کو خواب میں دیکھا جو کہہ رہی تھی اپنے بیٹے کا خیال رکھو آدمی نے دوبارہ پوچھا بیوی نے کہا آپ بات کا بتنگل بنا رہے ہیں بچہ اپنے بستر پر سو رہا ہے فکر نہ کریں آدمی تیسری بار سویا پھر اس نے اپنی مرہوم بیوی کو دیکھا جو کہہ رہی تھی اب تمہارا بیٹا میرے پاس آ گیا ہے آدمی گھبرا کر اٹھا اور بستر میں بچے کو دیکھا وہاں نہیں ملا پھر اس نے گھر کے ہر کونے میں اس کو تلاش کیا نہیں ملا اس نے بالکونی کا دروازہ کھولا تو دیکھا بچہ سردی سے کانپ رہا تھا اس نے اپنے جسم کو لپیٹ رکھا تھا اور سر کو گھٹنوں میں چھپا رکھا تھا بچہ زرد چہرے کے ساتھ بے حرکت تھا باپ نے اس کو ہلایا تو ملوم ہوا کہ وہ انتقال کر چکا ہے اس کے ہاتھ میں چاونوں کی پلیٹ تھی کچھ کھا چکا تھا اور کچھ چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اس سے ملنے والا تھا جو اس پر رحم کرے گی وہ اپنی ماں سے ملنے والا تھا خدا کے واسطے اپنے بچوں اور دوسرے کے بچوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں ناظرین آج کا نسکہ ملحضہ فرمائیں لاجونتی دو طولہ مسلی صفید دو طولہ ان دونوں کو بریق پیس کر صفوف بنا لیں اور شام کو اثر کے وقت ایک چنے کے برابر کھا کر اوپر ایک گلاس نیم گرم دودھ پی لیں عضو کے ڈھیلے پن کو ختم کرنے کے لیے ان دو چیزوں کو مکس کر کے دودھ کے ساتھ کھا لیں سو سال کی عمر تک آپ کا نفس ڈھیلا نہیں ہوگا امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ ضائع کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ برای مزار قدر موسیقی